ہلو دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا اس چینل میں میرا نام ہے آر وی آج میں آپ سبی کے لیے لے کر آیا ہوں لینوو کے نائن اور اس ویڈیو کے اندر ہم کریں گے اس کی انبوکسنگ اور جانیں گے اس کے اندر کیا کمیاں ہے کیا اچھائیاں ہیں اور اس کے اندر آپ کو کیا کیا فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اگر آپ پرچیس کرنے کی سوچ رہے ہیں 9 سے 10,000 روپے تک کا موبائل تو اس ویڈیو کا اندر تک دیکھتے رہیے گا بلکل بھی سکپ مت کریے گا میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ کو خریدنا چاہیے یا نہیں تو باکس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیسا ہے تو باکس اس کا آپ کو وائٹ کلر کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور باکس پر جو ایمار پی آپ دیکھ سکتے ہیں 9,999 روپے کی ہے باقی آپ کو فلپ کارٹ کے اوپر 9,000 روپے تک آرام سے مل جائے گا بیک سائٹ پیس کی سپیسیفیکیشنز دی گئی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں 14.5 سینٹی میٹر کی اس کے اندر آپ کو ڈسپلی مل جاتی ہے HD+, 3000 mH کی بیٹری 13 پلس 5 میگا پکسل کا کیمرا جس سے آپ پورٹریٹ موڈس والی فوٹوز آرام سے لے سکتے ہیں اور فرنڈ میں بھی ڈوال کیمرا ملتا ہے 13 پلس 5 میگا پکسل کا جو کہ یہ کافی اچھی بات ہے 13 پلس 5 میگا پکسل کا ہی کیمرا ہے وہ بھی تو فرنڈ کیمرا بیک کیمرا اس کے اندر آپ کو سیمیلر دیکھنے کو مل جاتے ہیں چلیے باکس کو ان باکس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے باکس کے اوپر آپ کو کلر لکھاوا مل جاتا ہے بیک سائٹ سے بلو کلر ہمارے پاس ہے تو جیسے ہی ہم باکس کو ان باکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو رکھاوا مل جاتا ہے موبائل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل لک کو بھی دیکھیں گے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے تو آپ کو ایک مل جاتا ہے mini box جس کے اندر contents ہمیں ملتا ہے ایک user manual آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے یہ basic سا cover تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیسا لگ رہا ہے cover اس کے علاوہ box کے اندر main box میں مل جاتا ہے data cable اور دیکھ لیتے ہیں یہ data cable usb 2.0 cable تو نہیں ہے نہیں اس کے اندر دوستو آپ کو type c cable مل جاتی ہے جو کی کافی اچھی بات ہے usb type c cable آپ کو مل جاتی ہے جو بہت بڑی بات ہے نو ہزار روپی کی value کے اندر اس کے علاوہ آپ data cable کی quality بھی دیکھ سکتے ہیں thickness کافی ٹھیک ہے اور length آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ لمبی ہے charger آپ کو مل جاتا ہے box کے اندر تو دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ چھوٹا آپ کو charger دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی mobile fast charging support کرتا ہے اور جو specifications دی گئی ہیں اس کے اوپر اس کا look بھی آپ دیکھ سکتے ہیں black color کے اندر آپ کو یہ charger مل جاتا ہے شاومی کے charger کی طرح لگ رہا ہے بلکل charger تو اگر آپ کی need ایک fast charging والے mobile کی ہے تو اس mobile کے اندر آپ کو fast charging بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو box میں مل جاتا ہے sim ejector tool design کی بارے میں بات کریں تو آپ back side سے دیکھ سکتے ہیں design بہت زیادہ similar لگ رہا ہے realme 2 pro کی طرح بیچ میں آپ کو fingerprint scanner دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر left side پر آپ کو cameras مل جاتے ہیں dual camera اور اس کے برابر میں آپ کو مل جاتی ہے flashlight dual tone کے اندر باقی آپ دیکھ سکتے ہیں design بہت زیادہ اس کا glossy دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو اور نیچے کی طرف سے آپ دیکھیں گے اس کو تو آپ کو linover کی branding دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوا تو کافی زیادہ glossy look کے اندر آپ کو یہ mobile مل جاتا ہے lights وغیرہ reflect کر رہی ہیں بہت زیادہ شاندار طریقے سے تو mobile لینے میں سب سے بڑی need اگر آپ کی design کی ہے تو اس mobile کے اندر آپ کو full satisfaction ملنے ملنے والی ہے کیونکہ اگر آپ کی لئے design بہت زیادہ matter کرتا ہے mobile کا جو آپ use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تو آپ کو full satisfaction ملے گی mobile بہت زیادہ premium لگ رہا ہے تو back side سے تو design کے معاملے میں بالکل even ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس کی front look آپ کو کیسی مل جاتی ہے تو اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے تو left side پہ آپ کو مل جاتے ہیں dual camera 13 plus 5 megapixel کے اور آپ کو مل جاتا ہے speaker بیچ میں right side پہ آپ کو مل جاتے ہیں sensor اور flash تو flash اور dual camera کو دونوں ہی side میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں back اور front پہ بھی left side سے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو sim کی tray مل جاتی ہے پلس آپ اس کا look بھی دیکھ سکتے ہیں panels جو ہے side سے کافی زیادہ glossy look کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو overall mobile جو ہے چاروں طرف سے کافی زیادہ glossy لگ رہا ہے right side سے آپ mobile دیکھیں گے تو آپ کو volume keys دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اسی کے نیچے آپ کو مل جاتی ہے power کی تو یہ تھا اس mobile کا complete body design اب آپ مجھے comment section کے اندر بتائیے گا کہ آپ کو اس کا design پسند آیا یا پھر نہیں پسند آیا processor کے بارے میں بات کریں تو آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے media tech کا p22 processor جو کی ہے 2 gigahertz کا octa core processor تو یہ چیز آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی چلی اس mobile کو boot کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا user interface کیسا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو جیسے ہی ہم اس کو boot کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لکھاوہ مل جاتا ہے display پہ Lenovo اور نیچے کی طرف آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے powered by android تو 5.7 انچیز کی اس کے اندر آپ کو hd plus display دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں complete look اس کا front سے کیسا آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی bezels آپ دیکھیں تھوڑ سے زیادہ بڑے لگ رہے ہیں مجھے اگر یہ چیز بھی تھوڑی چھوٹی ہو جاتی تو mobile کی display کا front سے look کافی زیادہ اچھا مل جاتا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں boot ہونے میں یہ کس طریقے کا آپ کو user interface دیکھنے کو مل جاتا ہے چلی اس کو boot کر لیتے ہیں اور اس کے main user interface کو دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو menu وغیرہ کیسا ملتا ہے تو چلی جلدی سے اسے کر لیتے ہیں setup اور میں کر دیتا ہوں next اور ان سب چیزوں کو skip تو اس کو بھی skip کر دیتے ہیں اور اس کو not now کر کے skip کر دیتے ہیں اور agree to all کر کے دیکھ لیتے ہیں اس mobile کے اندر کتنا زیادہ time لگتا ہے setup ہونے کے اندر تو یہ almost set ہو چکا ہے اور کافی زیادہ جلدی boot ہو چکا ہے mobile اب اس کی main screen آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا user interface ہے کچھ stock android کی طرح لگ رہا ہے 18x9 کی ratio میں اس کے اندر آپ کو display مل جاتی ہے اور 282 اس کے اندر آپ کو ppi دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے کی درف سے آپ دیکھیں گے mobile کو تو left side پر آپ کو ملتا ہے 3.5 mm کا jack اس کے برابر میں mic اور بیچ میں مل جاتا ہے charging point usb type c cable کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے speaker right side سے آپ look دیکھ سکتے ہیں volume keys اور power key میں کتنا زیادہ difference آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اوپر کی طرف آپ کو کچھ نہیں دیا گیا اور back side پر camera کے برابر میں آپ کو noise cancellation mic بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے battery کی بارے میں بات کرنے تو 3000 mhqs کے اندر آپ کو battery مل جاتی ہے باقی back removable نہیں ہے back panel آپ نہیں ہٹا سکتے bezels آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیسے لگ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی point جو ہے negative اگر اس کا bezels بھی تھوڑے اور چھوٹے ہو جاتے تو بہت زیادہ بڑیہ لگتی اس کی display باقی اس کے اندر کوئی LED notification light نہیں دی گئی یہ جو چمک رہا یہ sensor چمک رہا ہے camera کے اندر کئی بار sensor shine کرنے لگتا ہے اس کے علاوہ bezels آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اس کے اندر تھوڑے سے بڑے دیے گئے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے hybrid sim slot آپ کو مل جاتا ہے دو sim card ایک ساتھ لگا سکتے ہیں یا پھر ایک sim card ایک memory card لگا سکتے ہیں چلیے mobile کا user interface دیکھ لیتے ہیں تو slide آپ اوپر کرتے ہیں تو آپ کو menu دیکھنے کو مل جاتا ہے applications کافی زیادہ installed already اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں پہلے سے ہی اب میں settings میں جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو android کا console version دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے oreo 8.1 latest version آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اسے purchase کرنا چاہیے یا پھر نہیں purchase کرنا چاہیے تو یہ چیز بہت ہی آسان ہے آپ سب سے پہلے decide کر لیجئے کہ آپ کی need کیا ہے آپ کی main ضرورت کیا ہے اور آپ کس brand کے اوپر زیادہ trust کرتے ہیں اگر آپ Lenovo کے اوپر زیادہ trust کرتے ہیں آپ Lenovo use کرتے ہیں تو آپ purchase کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے لیے mobile کا design جو ہے وہ بہت ہی زیادہ matter کرتا ہے تو design تو میرے حساب سے اس mobile کا کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر آپ normal user ہیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی problem نہیں آنے والی اگر آپ زیادہ heavy use نہیں کرتے ہیں media tech up P22 اس کے اندر آپ کو processor مل جاتا ہے باقی زیادہ heavy use آپ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو battery ہے 3000 image کیے تو performance آپ کو زیادہ آپ expect مت کریے گا ایک دن سے زیادہ back panel design کے معاملے میں تو mobile بالکل اوکے ہے اور cameras کی performance جو ہے آپ کو normal مل جائیں گی portrait modes میں 13 plus 5 megapixel کا dual camera ہے front میں بھی back میں بھی اگر آپ کی جو need ہے وہ camera کی ہے بلکل اور آپ بلکل camera کے ساتھ ذرا سے بھی compromise نہیں کر سکتے تو photography level کے اوپر تو اس کے اندر آپ کو camera کی performance ٹھیک ٹاک مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کی videography کی need ہے آپ کو videography کرنی ہے تو اس case کے اندر آپ کو اس level کی performance اس کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے باقی 3000 image کی battery آپ کی normal use کے اندر ٹھیک ٹاک چل جائے گی اور اگر آپ normal ہی user ہیں آپ کو complete package چاہیے design camera dual ہی چاہیے اور آپ کو front میں بھی dual camera مل جاتا ہے دونوں side آپ کو flash بھی مل جاتی ہے پلس mobile کا design بھی اتنا زیادہ بڑی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ ایک heavy user نہیں ہے تو اس case کے لیے تو آپ کے لیے بہت ہی بڑیا choice رہے گی یہ mobile باقی اس price range کے اندر ہمیں مل جاتا ہے Redmi 6 8000 روپے کے آس پاس اور Realme 2 9500 روپے کے 9000 روپے کے آس پاس تو اس کے ساتھ ہم اس کو compare کر کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کو زیادہ better performance ملتی ہے یا پھر Realme 2 کے اندر تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیے گا چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیے گا اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیے گا تاکہ میری نئی ویڈیو اس کے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے رہے ہیں جب میں اس کا comparison کروں Realme 2 کے ساتھ تو اگر آپ کو ویڈیو helpful لگی تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیے گا پلس آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آپ کو یہ موبائل کیسا لگا اور اگر اچھا نہیں لگا تو کیوں نہیں لگا اور اچھا لگا تو آپ کو کیوں لگا یہ چیز مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہی بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی unboxing speed test یا پھر comparison کے اندر کسی نئی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے take care bye bye